موسیقی فیٹف میں پاکستان کی گری لسٹ اور وائٹ لسٹ میں آنے اور جانے کا معاملہ شاید اس ہفتے پھر ڈیٹرمن ہو اگر پاکستان گری لسٹ میں رہتا ہے تو پھر اگلے تین چار ماہ بعد کا جو سیشن ہوگا اس پہ توقعات ہوں گی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ سانس بر سانس چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چیز تیہ کر لی اور اس کے مطابق کام ہوگا وہ بھی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تیل دیکھیں گے اور تیل کی دھار دیکھیں گے اور جب تیل کی بات ہوگی تو تیل پوری دنیا میں مہنگا ہے اور پاکستان کے اس طرح کے جو غربت کے حالات ہیں اس میں تیل کا مہنگا ہونا پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بجٹ آیا اور بجٹ کا لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے بجٹ کے ساتھ یہ ہیں وہ باتیں جس پہ آج بات چیت ہوگی تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب خوش حامدید یہ بتائیے کہ پاکستان پر فیٹف کی تلوار بھی لٹک رہی ہے اور آئی ایم ایف کی بھی تلوار لٹک رہی ہے اور عوام کی تلوار بھی لٹک رہی ہے تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے ان سب چیزوں کو آپ کیسے جوڑنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ سب تلواریں جو ہے نا وہ ان کا ماخص تو ایک ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میس انڈل ہو رہا ہے اور وہ ڈیپ قسم کے فائنینشل اور پولٹیکل کرائیسز میں ہے اب اس کی وجہ سے مختلف اس کی شکلیں جو ہیں وہ تلواریں لٹک رہی ہیں لیکن اندر سے وہ بلکل ایک اس کا جو ہے ریزن ہے سپیسیفکلی یہ آپ دیکھیں ابھی جو ہے ایف ایٹی ایف جو ہے فیٹف اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایک طرح کی چیز ہے اس کو اگر آپ ون بائی ون دیکھیں چلیں پہلے آئی ایم ایف اس پہ فیٹف پہ بات کر لیں کہ بنیادی طور پہ پاکستان گزشتہ دو سال سے یا مجھے اگر ایکزیکلی یاد نہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس ادارے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور انفارچونیٹلی وہ بجائے اس کے کہ ایک بار عوام کو کسی پریس بریفنگ میں یا ریڈیو براڈکاسٹ میں یا ٹیلیویجن پہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں اور یہ ہمیں کیوں بولاتے ہیں دو تین مہینے بعد اور یہ ہماری اس کی وجہ کیا ہے ان کی کیا ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہم پوری نہیں کر سکتے یا اس میں ہمارے راستے میں رکاوٹ کیا ہے اس کے بجائے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو کہ یہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے اور ایف ٹی ایف کوئی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے بھارت بیٹھا ہوا ہے یا اماریکہ بیٹھا ہوا ہے یا اسرائیل ہے یا اس طرح کہ ہمارے کوئی دشمن مول کے ہیں ویزیبل اور انویزیبل جو مل جل کے تو ہمیں جو ہے ہر ٹائم دے رہے ہیں جبکہ اب آپ حقیقت میں دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جیسے وہ ہمارے ہاں ظاہر ہے بیلیجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پولیس کا ایک طریقہ وارداد یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ جو آدمی کسی جرب میں پکڑا جائے تو اس کی وہ پکی ایک حاضری لگا دیتے ہیں کہ تم ایک میں انہیں بعد یا دو میں انہیں بعد جو بھی ان کا سکیجل ہے یہاں تھانے میں آگے حاضری لگاتے رہو کہ تمہارا کریکٹر ٹھیک ہے اور تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اب یہ ایکزیکٹلی بالکل اس طرح جو ہے ان کے ساتھ یہ ڈیل ہو رہی ہے کہ ان کو ایک تین میں انہیں بعد بلا کے تو وہ آگلی ڈیٹھ دے دیتے ہیں کچھ شاباش دے کے کچھ مضامت کر کے جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ ایشو ہوا تھا تو میں نے وہ لسٹ نکالی تھی اس وقت غالباً ٹونٹی فائیو تھے اگر مجھے ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے جو ڈیمانڈز تھی ان کی یا کنڈیشنز تھی تو اس کو ون بائی ون میں نے پڑھا کہ ان میں سے کونسی ایسی کنڈیشن ہے جو پاکستانی عوام کے مفادات کے ساتھ ٹکراتی ہو یا ان کے مفادات کے خلاف ہو یا کونسی ایسی کوئی لیگل میجر ہے کوئی لیجسلیچر ہے یا کوئی آرڈیننس ہے جو ان کو فیٹ اف کہہ رہا ہے تو وہ اس پہ عمل کر دیں تو یہ پاکستان کی سیفٹی سیکیورٹی یا اس سے بھی آباو جو ہے وہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ یا سلامتی وہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ ان میں سے اس کے خلاف ہے تو اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ ٹیروریزم کو کنٹرول کریں اور یہ جو آپ کے دہشت کرد جو ہیں ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے یہ صرف دہشت کرد نہیں بلکہ یہ فائنینشل ایکٹیوٹیز میں بھی انوالب ہیں اور یہ ملک میں بسی پیمانے پہ چندہ جمع کرنا تو ایک بات ہو گئی باہر سے بھی ان کو فائنینسنگ جو ہوتی ہے یا یہ یہاں سے پیسے جمع کر کے کراس بارڈر ہوا وہ جمع کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹیروریزم ہو دوسرے ملکوں میں ہو یہ ان کا ایک پورا انٹرنیشنل نیکسس ہے جس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے آپ کنٹرول کریں یہ میرے خیال میں سب سے باری شرط اس لیے تھی ان کے لیے کہ اس وقت آپ کی جو سیول اور میلیٹری بیروکریسی تھی اس میں ابھی تک یہ فیلنگز تھی کہ یہ ہمارے جو ہے اساسے ہیں وہ اساسے والی جو کہانی چلی آ رہی تھی نا کہ سٹیٹیجک ڈیپت اور سٹیٹیجک جو ایسیٹس تو یہ سٹیٹیجک ایسیس ہیں آفت سعید اس طرح کی جو ہے وہ سلاہ الدین اور مولانا محسود اعظر اور اس طرح کے لوگ تو ان کے خلاف میں نے ہنڈر پر سے مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو پلی پاکستان لے چکا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ سو جوتے اور سو پیاز والا کام ہوگا کہ آخر میں ان کو یہ بات بھی پوری کرنے پڑے گی اور سبکی بھی اٹھانی پڑے گی اور اتنا عرصہ جو یہ آزریاں دیتے ہیں مجرموں کی طرح آتوان کے فیٹ اوف کے آگے ہیں ایرترین میں انہیں بعد یہ بھی مختنی پیشی ہیں مختنوں کہہ سکتے ہیں نا جی آپ اس کو تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کیا اور آخر میں وہ سو جوتے کھا کے پیاز کھا کے پھر ان لوگوں کو ایرسٹ کیا اور ان کو سزائیں دی جو کہ دیفینیلی ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ تھی اور انہوں نے بعد ہی لے ناخواستہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کیا یہی کام اگر وہ کہیں سال پہلے کر لیتے تو نہ یہ سبکی ہوتی اور نہ اس طرح کی پابندیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا اب اس میں دوسرے اور جو بڑے چیزیں تھیں کہ جی مثلا آپ کا اپنے بینکنگ سسٹم ریفارم کریں چونکہ اس کے اندر جو ہے آپ الیگل ٹرانزیکشنز اور وہ مانی لانڈرنگ اور الیگل ٹرانسفر آف فانڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت بڑے بڑے لوپ آلیں آپ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جس کو کوئی انٹرنیشنل ادارہ بتائے کہ آپ کے ملک کے فائننشل سسٹم کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے لوپ آلز ہیں آپ بند کریں تو وہ کہے کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے چونکہ ان لوپ آلز سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا پاکستان کی رولنگ الیٹ کے ساتھ جو ہے بڑا قریب قسم کا ایک جو ہے گٹ جوڑ ہے ایک تعلق ہے اور وہ مل جل کے یہ کام کرتے ہیں ان کے اپنے اس میں حصے ہیں ان کا اپنا اس میں شیئر ہے ان کے اپنے اس کے انٹرسٹ ہیں ان کے اپنے رشتے دار ناتے دار اور تعلق دار لوگ جو ہیں اس بزنس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یہ جو مانی ٹرانسفر اور اس طرح کی چیز ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں جو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا ہو کمران ٹب کا جو ہے وہ ہسٹاریکلی عوام کے مفادات کے ساتھ آن کانفلکٹ رہا ہے ان کے مفادات میں ہمیشہ کانفلکٹ رہا ہے کبھی ایک مفادات نہیں رہے اور یہ شیخ جو ہے یہ چونکہ جو ہے وہ اسی طرح کانفلکٹنگ ہے کہ ان کا اپنا مفاد جو ہے اس پہ زیادہ پڑتی تو یہ آج آپ مجھے بتائیں کہ وہ شرائط جو ہیں اب کہتے ہیں کہ جی چوتیس ہیں اور اس میں سے بتیس ہم نے پوری کر لی ہے وہ کون سی دو شرائط ہیں کوئی بتائے گا آپ باتو رہے صافی فون کر لکے پوچھ لیں اسلام آباد میں ان کی منیسٹری آف انفرمیشن سے کسی اور سے کہ کیا آپ بتائیں گے جی کہ وہ کون سی دو شرائط ہیں اور اس کے راستے میں کیا پرابلم ہے آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کوئی بجڈ چاہیے کوئی پیسہ چاہیے یا وہ پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے اردگرد کچھ موجود جو لوگ ہیں ان کو ناراض کرنا ہے یا ان کو جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ چلنے کے لیے کہنا ہے تو اس اساب کے ساتھ جناب آپ دیکھیں کہ یہ گیم جاری ہے اور جا کے وہ وہاں پہ آزری دیکھ کے جہاں جو سٹیٹمنٹ وہاں پاکستان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ دیتا ہے وہ بالکل ایک مظلوم کی سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑیں کہ جناب اعلیٰ ہم تو انٹرنیشنل لا کے پابند کیا ہم تو اس کو گول گول کے پیتے ہیں بلکہ اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہمیں پرواہ ہے رول آف لا کیا انٹرنیشنل لہرینہ پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں اور ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں پہ تو آپ ہمیں تھوڑی سی رائٹ دیں یعنی دوریا پھر اگر آپ کو جلدی ہے تو پیسے دیں اب وہ کیا مسائل نہیں ہیں کہ مثلا بینکنگ میں ہم نے جی وہ کمپیوٹر لگانے ہیں وہ پرانے کمپیوٹر چینج کرنے ہیں وہ لوگ برتی کرنے ہیں تو ہم پیسے کہاں سے لائیں یعنی ہم آدمی ٹھیک ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں یہ سٹیٹمنٹ وہاں دے کے باہر نکل کے جو پریس کنفرس کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بھارت کی بہت بڑی سازست جو ہے ہم نے اس کو ننگا کر دیا امریکہ کی کنسپیر ایسی جو ہے اس کو ہم نے اعتاد دیا اور کامیابی سے باہر نکل گئے جیسے وہاں ایرسٹ ہونا تھا انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے کے اب یہ عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ مزاق ہے اور یہ واضح طور پہ یہ کلیر چیز ہے کہ یہ اکمران طبقات جو ہیں وہ یا ان میں کیپیبلیٹی نہیں ہے چیزوں کو ایڈرس کرنے کی یا ان میں ویلنگ نیس نہیں ہے ریڈی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ یہ فلان دوشمن کا اور فلان جناب جو ہے وہ پڑوسی کا اس میں قصور ہے یہ تو ہو گئی ایف ای ٹی ایف جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار ایک بستہ بند مجرم کا ہے غالباً یہی لفظ استعمال کرتے ہیں تھانہ دار جس کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں آزری لگائے اور معافی مانگے اور اگلے تین مہینے کی ڈیٹن لے جی دیکھئے بشانی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ فیٹف کا جو معاملہ ہے جو پاکستان اس میں پہلے بھی گریلس میں آیا پھر باہر نکلا پھر اب گریلس میں ہے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں کئی اقدامات کرنے کی جو ہے وہ بیانبازی بھی ہوتی ہے اور آپ نے درست کہا کہ اندر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں باہر آکے وہ پبلک کنزمشن کے لیے کچھ اور ہیرویشپ ایک دم سے شو کرتے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ فیٹف کا معاملہ جمہو کشمیر میں ہونے والی ٹیررزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ اس میں جو بڑے نام آتے ہیں حافظ سعید کے مولانا مسعود عزر کے سلاودین کے ان لوگوں کے نام آتے ہیں اور منی لانڈرنگ جو اس میں فیٹف کی پاکستان پر جو الزام تراشی ہے اور جو ثابت بھی ہو چکی ہے کہ بھئی یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ ٹیررزم ریلیٹیڈ ٹو کشمیر استعمال ہوئی ہے یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک نئی کولیشن حکومت ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی یہ فیٹف کے لپیٹ میں پاکستان آتا ہے فرینکلی اس میں کسی بھی سیاسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اب اپنے تیور تبدیل کرے گی اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ایکنومک کرنچ کس بری طرح ہے صرف فیٹف کی صورت میں ہی نہیں آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہیں باقی جو ایون ان کے اپنے دوست ممالک ہیں چائنہ میڈل ایسٹ اور یورپین کنٹیز کے ساتھ تعلقات عمران خان نے بگاڑ دی یہ سب کے سب فنڈنگ پاکستان کو کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنے جو پہلی پالیسیاں ہیں جو پہلے ارادے ان کے تھے ان میں کوئی تبدیلی کرتے نظر آئیں گے دیکھیں جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کروشل قسم کا ٹائم ہے چونکہ سپیسیفکلی یہ جو سیچویشن اس وقت وہاں پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پار ایکزمپل یا کرزوں کے حوالے سے آپ نے ابھی جو ہے ریفرنس دیا ہے اس کا تو نیٹ شیل میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت کے خلاف ان کا سب سے بڑا اتھیار کیا تھا وہ یہی تھا نا جی کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ان کی شرائط مان رہے ہیں اور اس کی ویسے ملک میں مہنگائی لا رہے ہیں اور اس کی ویسے ایک کرزے چڑھ رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ یہ ایک بہت بڑا ایک ان کا سلوکن تھا جس پہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پاکستان میں صافی اور جو دانشور جو اس طرح کے لوگ جو ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہیں ان میں سے کوئی ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے غلط کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی ہیں اور ناقابل برداشت ہیں لیکن آپ ذرا بتائیں کہ آپ آ کے کیا کریں گے یہ سوال ان سے نہ کسی نے پوچھا نہ انہوں نے کبھی جواب دیا ابھی دیکھ لیں جب وہ اس پورے پرسس میں ہیں کوئی ان سے سوال نہیں چونکہ یہ سب کچھ وہاں پہ ایک پورے طریقے سے منیپولیٹیڈ اور منیجڈ ہے کہ سوال کون پوچھتا ہے اور کیا پوچھتا ہے ہر چیز حالانکہ آج ان کو چاہیے کہ ہر قدم پہ کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ کل تو آپ لوگ انہیں بڑا شور ڈالا ہوا تھا تو آج آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سرخروہ لوٹیں گے آئی ایم ایف کے دربار سے اب جو ہے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ آئی ایم ایف کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ کسی حکومت کے ساتھ جو ہے کنڈیشنل نہیں ہوتی یہ ایک سخت قسم کی ٹرمز اور کنڈیشنز اس کے اپنے کانسٹیچوشنل جو پروٹوکول ہے اس کا حصہ ہیں اور یہ دیکھ کے نہیں کرتے کہ یہ حکومت بدل گئی یہ بدل گئی انلیس کے آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں اور ملک میں ایک اس طرح کی سٹیبل ایٹی کرتے ہیں فائننشل جو ہے سیٹرن ایٹی کرتے ہیں جس میں آئی ایم ایف کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کرزیں پراپر استعمال ہوں گے اور پراپر ریٹرن ہوں گے تو ممکن ہے وہ شرائط میں کچھ نرمی کریں لیکن جب آپ ایک ایسی سیچویشن کرتے ہیں جو پہلے سے زیادہ خضرناک ہے اگر جو ہے وہ تین مہینے پہلے عمران خان کہتا تھا کہ پاکستان is on the verge of bankruptcy ہمارا یہ جو ہے کرزہ نہ ملتا یہ دو بلین نہ ملتا تو ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے تھے اس نے کتنی دفعہ جو ہے more than one hundred time اس نے public release میں اور press conferences میں یہ بات کہی اب یہ آج ان کا جو ہے وزیر خزانہ اس نے کہا ہے کہ جی اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو total جو question of survival ہے وہ دو بلین ڈالر اور آٹھ بلین ڈالر کے درمیان میں کہیں گھوم رہا ہے اور most crackly جو ہے دو بلین ڈالر ہی کہہ لیں چونکہ وہ ہی ان کی امید ہے جو ان کو آئی ایم ایف سے قسط کے طور پر ملے گا تو آپ اس سے ڈیل نہیں کر سکتے دوسری طرف آپ نے این اسی موقع پہ جو بجٹ پیش کیا ذرا آپ اس کے نمبر دیکھیں کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ military expenditures کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے اس نے آپ نے صحت اور تعلیم بغیرہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات ہی اب کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ جنرل زیا کی سبان میں یہ جو peanut type بجٹ وہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے صحت اور تعلیم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسئلہ حل ہو اس کے لیے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو structure ہے اس کو بھی چلانا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو military budget ہے آپ کے جو اس طرح کے جو عللے تلالے ہیں اس میں آپ مسلسل اضافہ کر رہے ہیں اور آپ اوپر سے IMF پہ یہ شکوا کر رہے ہیں کہ جی وہ شرائط سخت رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسے لے جا کے آپ کہاں پہ خرچ کریں گے اور آپ کی جو expense ہے جو پاکستان کی جو غیر پیداواری اخراجات جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں آپ کے total پیسے جو ہیں وہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں آپ کی آپ کہتے ہیں جی ہمیں future کا سوچ رہے ہیں نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کی تعلیم پہ آپ دنیا میں غالباً اس caliber اور اس درجے کے ملک کے حساب سے proportionally اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے کم پیسے جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں آج کل یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے budget کا لوگ comparison کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ سامنے رکھ کے اس وقت میرے پاس exact stats نہیں ہیں لیکن almost like تین گنوں زیادہ آپ فوج پہ خرچ کر رہے ہیں بنگلہ دیش آپ سے تین گنوں زیادہ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے آپ سے تین گنوں زیادہ جو ہے وہ سیت پہ خرچ کر رہا ہے اور کل اگر بنگل کی نئی نسل جو ہے بنگلہ دیش کی وہ زیادہ سیت مند ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں زیادہ سمارٹ ہیں اور international market میں ان کی زیادہ مانگ ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہم غریب رہ گئے ہم لوٹ گئے ہم bankrupt انہ والے ہیں یہ جو آپ نے پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں اس میں bankruptcy تو آپ کا مقادر ہے there is no way کہ آپ اس سے جو ہے وہ نکل سکیں چونکہ جب آپ نے وسائل کا آپ اتنوں بڑا حصہ اٹھا کے اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اب اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی بجٹ یہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے انڈیا بالکل تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ باز جو ہوتا ہے نا وہ پرندہ جو اس کی طرح کہ کس وقت وہ ہمیں دپوچ کے تو لے کے جائے تو اس کے لیے ہمیں بجٹ چاہیے اب یہ سوال دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی بجٹ کی جسٹیفیکیشن کے لیے تو کہیں یہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کہ جناب ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے تاکہ آپ یہ بجٹ پیش کر سکیں یا آپ کو بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے اس لیے کہ انڈیا سے خطرہ ہے دونوں طریقوں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ملک ایک پراسس میں ستر سال کے بعد یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا نیا ملک ہے تو ڈاؤن جا رہا ہے بینک ریپٹ ہو رہا ہے تو بات ہے ستر سال سے آپ ایک ہی لکی رپیٹ رہے ہیں جی ایک ہی بات بار بار دورا رہے ہیں جی ہم فائننشل کرائیسز میں ہیں ملک خطرے میں ہے انڈیا ہمیں نگلنے والا ہے بعد میں آپ نے اس کے ساتھ ماشاءاللہ کہوں گا میں یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ اور اسرائیل بھی شامل کر لیا اور آلت یہ ہے وہ پاڑی کا ایک بہت ہی عجیب قسم کا ایک معورہ ہے غالباً پنجابی میں ہوگا کہ پلہ نہیں پھکی دا ماں گئی نہیں چکی یہ ایک ہمارے جو ہے نا دادی دادا اور اس زمانے کے لوگ یہ بڑا معورہ دوراتے رہتے تھے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے وسائل اتنے لیمیٹیڈ ہیں تو آپ باتیں جو ہے اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ آپ نے چیلنج تو یونائٹس ڈیٹ آب امریکہ کو دے دیا جو دنیا کی اس وقت ایک انچیلنجیبل پاور ہے اور انڈیا تو آپ کا مستقل دشمن ہے جس دشمنی میں آپ تیل ڈالتے رہتے ہیں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اور اوپر سے آپ کی حالت یہ ہے کہ ساتھ میں اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم جی تو بینک ریفٹ ہونے والم یہ حالت ہے سوال پوچھتا ہے آدمی کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی یہ کوئی ڈرنک ہیں ڈرگڈ ہیں کوئی مینٹلی جو ہے ڈیسیبل ہیں کوئی ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا کہ بھائی صاحب what the hell are you kidding to us یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ایک چیز ستر سال سے آپ دورا رہے ہیں بجٹ آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کا اللہ تلالہ آپ کے اسی طریقے سے ہیں اور اوپر سے آپ نے شور ڈال کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جی ہم بینک ریفٹ ہونے والے ہیں کوئی کہتا ہے چائے نہ پیئیں کوئی کہتا ہے جی چینی نہ کھائیں کوئی کہتا ہے جی کچھ نہ کریں اب یہ جو کہ ہے یا ملک ہے تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ میری بات یاد رکھیں کہ they have no option they are going to accept terms and conditions جو بھی ہیں IMF کی as it is اور وہ دو بلین لے کے کھا پی جائیں گے اپنی عیشوں پہ لگا دیں گے پرانے کرزے کا ایک جنک دے کے اگلی extension لے دیں گے لیکن this is not the way to do this business اور یہ enough is enough والی آواز جو ہے وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں کیونکہ سارا پاکستان کا پورا political elite جو ہے وہ وہاں کی جو military اور bureaucracy کا elite ہے اس کے اردگرد گھوم رہا ہے انہوں نے ان کو کوئی متبادل نظر ہی نہیں آ رہا ہے بھائی کہ اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ یہ مزاق بند کرو اپنے خرچے کنٹرول کرو آپ پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا ایک deputy commissioner جو ہے اس کا پیرمنٹ خرچہ کتنا ہے جو سرکار ادا کرتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ deputy commissioner کام کتنا کرتا ہے تو کیا اس کام کے بغیر ملک چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے ایک deputy commissioner کو گھر سے جو ہے وہ اپنے آفیس تک لانے اور وہاں سے آفیس تک لے جانے اور اس کا جو کک ہے اور اس کا جو مالی ہے اور اس کا جو driver ہے اور اس کا جو اور لوگ ہیں آپ نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں ان پر کتنے پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے آ کے جولی پھلا پھلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بائیس کروڑ گد ہے جس کو عبیب جالب نے دیس کروڑ گدے کہا تھا یہ سمجھتے ہیں یہ بائیس کروڑ گدوں کا ملک ہے نہ کسی نے سوال پوچھنا ہے نہ کسی نے جواب دینا ہے ایک کی جگہ دوسرا آ کے بیٹھ کے ہو وہ وہی ارکتیں کرتا ہے اور اس کو کوئی پروائی نہیں ایسا موں بنا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی اران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمت سیچویشن ہے جی اس پہ کیا بات کرے آدمی جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمت سیچویشن ہے اس پہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ تک سوال بھی اٹھایا آپ نے کہا کہ پوچھا جائے پاکستان کی ایلیڈ کلاس حکمرانوں سے کہ آفٹر آل اس ملک کو مزاق کس نے بنایا ہوا کون چلا رہا ہے لیکن مشکل صاحب آپ اور میں اور اب پاکستان کے جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ بہو بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کو بہرحال جب سے یہ بنا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فوج ہی چلا رہی ہے اور بدقسمتی سے جو سیاسی اشرافیہ بھی ہے وہ بھی اپنی اپرچونیزم میں اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پاور سٹرگل میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس پاور گریب کو ایک طرح سے تقویہ دے رہا ہے اب صورتحال تو ایز ایز ہے وہاں پہ اس سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پروبیلی میرے پاس ایکزیک نمبر نہیں ہے کہ ایٹی پلس بلین ڈالر کا ان کے پاس ریزرز ہیں پاکستان کے پاس سات آٹھ بلین ڈالر کے ہیں اور جو ہی دس بلین ڈالر سے کم ہوتے ہیں تو ہی یہ خطرہ منڈلانے لگتا ہے کہ شاید یہ بینک کورپسی کی طرف نہ چلے جائیں چونکہ پھر امپورٹ کے لیے کشن نہیں رہتا اس ساری صورتحال میں جب پاکستان آرمی کو یہ پتہ ہے کہ آج تک وہ بھارت کی زمین کا ایک انچ بھی نہیں لے سکے اور اب پاکستان آرمی کی سیچویشن یہ ہے کہ خود جنرل باجوا پچھلے سال ایک تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمارا بہت چھوٹا ہے بجٹ ایس کمپیر ٹو بھارت کے تو جب انہیں پتہ ہے کہ بھارت کے آگے یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اور بھارت کے ہوئے کی آپ نے بات کی بھارت جب چاہتا پاکستان کو فرنکلی نگل سکتا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا سوائے سیمیٹی ون کے سلسلہ میں وہ یہ لائیبیلٹی بھی نہیں لینا چاہتے تو اس سارے حقائق کو جانتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے لیے ممکن ہوگا کہ اپنے نیریٹیب کو تبدیل کر کے جن اخراجات میں کمی کی بات آپ کرتے ہیں وہ یعنی نیم سیول ملٹری میں بدل دیں تاکہ وہ بجائے جنگوں کے چکر میں رہنے کے عوام میں بیروکریسی کا کردار ادا کریں جو اگرچہ پہلے بھی کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوئی تبدیلی آئے گی دیکھیں جی یہ تو دنیا میں جن ملکوں نے بہت بڑی بڑی آرمیز پالی ہیں ان کے ایک میلیٹری مشین کڑی کی ان کے پاس اسی حساب سے وسائل ہیں اب یہ کسی ملک نے بھی نہیں کیا کہ عوام کو اس طرح کی غربت اور زلط کی زندگی دے کر اور اس طرح کی عرقات اور سکنات کر کے جس سے یہ لگے کہ آئندہ پچاس سال بعد بھی عوام کی زندگی جو ہے وہ غربت اور زلط میں ہی گزرے گی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج اگر آپ نے ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں تین بلین یا سمتھنگ اور اس کے نسبت چار گنوں زیادہ جو ہے آپ میلیٹری سپینڈنگ کا بجٹ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو ارادے ہیں اور انٹینشن ہے آپ کی فیوچر بلڈنگ کے سلسلے میں وہ اس سے ریفلکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو آج سے بیس سال بعد جو ہے وہ کتنی مضبوط جو ہے فوج چاہیے اور بیس سال بعد آپ کو اپنے عوام کی جو ہے جالت اور ان کی اگنورنس اور ان کا جو ایڈوکیشن کے سوال ہیں اس پہ کس طرح کا ریزلٹ چاہیے جو کے ظاہر ہے آج بھی پاکستان کے مسائل کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہاں پہ اوبر پاپولیٹڈ کانٹری تو ہونا ہے اپنی جگہ لیکن اس پاپولیشن کی جو جالت ہے اور اس کی جو سکیل کی کمی ہے اور اس میں جو ایڈوکیشن کی کمی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جبکہ اس کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز تک نہیں ہیں کہ ہم جو کرزے ہم نے لیے ہوئے ہیں اس پہ جو صرف انٹرسٹ ہے وہ پے کرنے کی پوزیشن میں ہوں چے جائے کہ آپ اتنی بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ اس کو پا لیں دنیا میں جس کسی ملک نے بھی اس جو میں کہوں گا کہ ایک طرح کا یہ سائیکل ہے ویشیس سائیکلیس سے باہر نکلے ہیں انہوں نے ملیٹری سپینڈنگ کو کم کیا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اب سروائیول کا سوال جو ہے وہ خطے میں آمن کے ساتھ جڑ گیا ہے پاکستان جو ہے اگر خطے میں آمن کو قبول نہیں کرتا پاکستان خطے میں اور سپیسیفکلی خطے میں اور کون ہے جی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات تیہ نہیں کرتا اور وہ معاملات تیہ کرنے کے بعد اپنے وسائل جو ہیں ان کو کیر فولی جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ پر اور اپنے عوام پر خرچ نہیں کرتا تو وہ ایلٹی میٹلی کلیپس ہوگا اب یہ مفتا اسماعیل کہے یا عمران غان کہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں تو دو مہینے بعد ہم کلیپس ہو جائیں گے ان کے کہنے یا نہ کہنے سے پرک نہیں پڑتا یہ حقیقت ہے کہ وہ اس طریقے سے سسٹین نہیں رکھ سکتے چونکہ آپ ایک جوک بن چکے انٹرنیشنل جو ہے کیمیونیٹی میں کہ آپ ہمیشہ جی پیسے مانگتے رہتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آپ اپنے بیجٹ پہ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے بیجٹ کم کیا تو انڈیا ہمیں ننگل لے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نیوکلئر اتھیار جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے بنائے ہوئے اور ان پہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں آپ کیوں خرج کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل بڑے بڑے ملکوں روس اور پتہ نہیں کس کس کے مقابلے میں انٹرنیشنل میزلز اور جو وار ایڈ اور یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی پوزیجنل میں آگئے ہیں تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ انڈیا سے اگر خطرہ ہے تو پھر اس خطرے کا آخر حل کیا ہوگا اور کون سی چیز سے اوپر آئے گی جو نیوکلئر سے بھی اگلی ہوگی جو آپ کو یہ احساس دے گی یا آپ کو انسکیوٹی کے جو آپ کا پرابلم ہے اس سے باہر نکالے گی ظاہر ہے یہ آننینڈنگ ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں لہذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پور آمن قسم کا نارمل ملک بن جائیں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور سپیسیفکلی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایشیوز ختم کریں آپ مسئلہ کشمیر حل کریں بجائے اس کے کہ اس کو بنیاز بنا کے آپ کشمیریوں کے لیے بھی اور پورے برس اگیر کے لوگوں کے لیے بھی مزریز کریئٹ کریں آپ اس کو حل کریں آپ جو ہے وہ آمن کے ساتھ دوستی کے ساتھ سہرادوں کے جو ہے وہ گوڈز اینڈ سرویسز کے ٹرانسفر کے لیے صورتحال کریئٹ کریں سافٹ بارڈل کریئٹ کریں ایک مطلب جس طرح پوری دنیا رہتی ہے اب اس کے آئیڈیال آل بہت سارے ہیں جو خود پاکستان کے حکمران طبقات بھی پیش کرتے رہے یہ میں نے بہت دفعہ کہا کہ ایوب خان نے تو یہ فرمولہ دے دیا تھا کہ ہم جائنٹ ڈیفنس لے آتے ہیں یعنی ہماری فوجیں مشترک ہوں گی یا ہم ساؤتھ ایشین یونین بنا دیتے ہیں کسی نے کہا تھا ہم جناب سارک کی بنیاد پہ اس کی طرح یورپین یونین کی طرح کی چیز یہ سارے آئیڈیال باتیں ہیں یہ بہت پرفیکٹ قسم کے سلوشن ہیں لیکن ظاہر ہے آپ جس سیچویشن میں اس میں اتنے پرفیکٹ آپ کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتے لیکن کم از کم آپ جو ہے اپنے سینگ تو نکالیں اور اپنے بچوں کو بوکا مت مارے ہیں اپنے نوجوانوں کو جائل مت بنائیں ان کی جو ہے وہ تعلیم کا ان کی خوراک کا حق ان کے شلٹر کا حق چھین کے جو ہے آپ اگر اس طرح خرج کرتے رہیں گے ایک سلف کریئیٹڈ قسم کے جو ہے وہ ڈینجر کو سامنے رکھ کے تو ایک سلف ڈسٹریکٹیو قسم کی پالیسی اختیار کرتے رہیں گے تو پھر آپ نے ڈیفال تو ہونا ہے ایک دن اگر دو مہینے بعد نہیں تو ممکنہ چھ مہینے لگ جائیں آخر میں بشانی صاحب میں مقتصرا آپ سے اس مسئلہ پر بھی آپ کی اپینن جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی آرمی اب تک جو جہادے کشمیر کے آپسیشن میں پنسی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا چالیس سال پہلے قریب وہ جہادے افہانستان کے آپسیشن میں بھی پنس گئے وہ انٹرنیشنلی ان کے لیے ایک بزنس بن گیا جب تک ڈالر آتے رہے نظام چلتا رہا لیکن اب پانچے سال سے امریکی ڈالر بند ہو گیا جہادے افہانستان کے نام پہ تو اب جو انہوں نے خود جہاد کی جڑیں وہاں پہ لگائیں تھی طالبان القائدہ اور ان جیسی قوتوں کی صورت میں وہ اب خود ان کی جان کو آ گئے ہیں تو اب تو صرف انڈیا سے ان کو خطرہ نہیں بلکہ انڈیا سے تو ایچولی خطرہ ہے ہی نہیں اصل خطرہ تو وہاں سے ہے اس خطرے کا یہ کیا کریں گے دیکھیں جی یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا نائنٹی سیون نائنٹی سکس میں وہ اب بھی انٹرنیٹ پہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے ٹیررزم کا اور یہ جو جادی کبتے ہیں جائش مامند اور اس ٹائب کی الکائدہ بغیرہ بغیرہ یہ جو ہے کوئی صرف پاکستان یا انڈیا کا خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے ریجن کو تھریٹ ہے اور یہ ریجنل فینامینا ہے جس کو مشترکہ طور پر ڈیل کیا کیا جانا چاہیے اور یہ سارے جو ملکیں سارک ممالک کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان سب کو ملا کے تو ایک مشترکہ قسم کی جو ہے ایک سٹیٹیجی ڈیولپ کی جائے اس میں مشترکہ قسم کی فورس ہونی چاہیے جو ٹیررزم کو کنٹرول کرے ریجنل لیول تاکہ آپ یہ جو ریجنل ٹریڈ اور ایکسچینج آف گوڈ اور سروسیز ہیں ان کو ٹوٹل فریڈم کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں آپ دیکھیں یورپ کے اندر یا نارت اماریکہ میں یا جہاں کئی بھی دنیا میں دوز یا دوز سے زائد ملکوں نے جو ہے وہ آپس میں تجارت کے لیے بارڈرز کھولے ہیں سروسیز کے لیے کھولے ہیں یہ سارا کیا ہے تو اس میں ان کو کوئی کنسن نہیں تھا کہ ہم یہ بارڈر کھولیں گے تو وہاں سے جو ہے وہ سامان آنے کے بجائے بام آئیں گے یا انسان کی جگہ جو ہے وہ دہشت گھر دائیں گے تو یہ کنسن ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ آپ ایک مشترکہ قسم کا سیکیورٹی بلینکٹ بنائیں جس میں کوئی ٹیرر ریسٹ جو ہے اس کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہو خواہ وہ مظفر آباد ہو خواہ وہ بمبئی ہو یا خواہ وہ کراچی ہو ٹیرر ریسٹ کے لیے کوئی ساورینٹی اور کوئی کانٹری اور کوئی بارڈر کی شیلڈ جو ہے وہ مائیہ نہیں ہونی چاہیے اس میں اس کو ایک مشترکہ جائنٹ میکانیزم کے ذریعے جو ہے ڈیل کیا جائے جس سے آپ کے درمیان ایک کانفیڈنس ڈیوالپ ہو جاتا ہے ٹرسٹ ڈیوالپ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں آپ بارڈرز کھول کے تو فری ٹریڈ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے بہت شکریہ بشانی صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہمیشہ سے پاکستان کے ارباب اختیار کو اپنی تحریروں اور ٹاک شو میں ایڈوائز کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح آپ کی طرح کی باتیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کر رہے ہیں اور اب ہمیں سوشل میڈیا پر جو کڑے سوالات آپ اور میں اٹھاتے ہیں وہ اب پاکستان کی عوام کے اندر سے ہزاروں لوگ اٹھا رہے ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ایک جنجال انہوں نے اب تک وہاں پہ کریئٹ کیا اس سے خود نکلنے کی سنسیرلی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی جنجال سے نکلنے میں ہے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب ایک بار پھر آپ کا ویوز بات ہی سن رہے تھے آپ تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور بریسٹر حمید بشانی صاحب ٹیک ٹی وی پر عرصہ دراز سے تھرڈ اپینین کے نام سے اپنی اپینین اپنی شوز میں پیش کر رہے ہیں آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بھی بہت شکریہ موسیقی